پاشا کا گھوڑا پاشا بیٹھا ہوا ہے گھوڑا گھوڑے کی اوپر کون بیٹھا ہے پاشا اور پاشا کے ہاتھ میں کیا ہے پاشا کے ہاتھ میں ہے جھنڈا اور دیکھیں جھنڈے کی اوپر کیا بنا ہوا ہے جھنڈے کی اوپر ہے چاند اور جو چھوٹا سا چاند کے ساتھ ہے وہ ہے تارا تارا چلیے یہ لفظ دوبارہ پڑھتے ہیں گھوڑا گھوڑا اچھا لگتا ہے نا آپ کو اس پر سواری کرتے ہیں بہت مزیکہ ہے اگر آپ کو نہیں آتا نا گھوڑے پہ بیٹھنا تو آپ بیٹھیں گھوڑا چلانا سیکھیں پتہ کیوں کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ بچوں کو گھوڑا چلانا آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے گھوڑا تو گھوڑے کے اوپر کون گھوڑا کون ہے جو گھوڑا چلا رہا ہے وہ ہے پاشا اور پاشا کے ہاتھ میں کیا ہے جھنڈا 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 اور جھنڈا جو ہے اس پہ کیا بنا ہوا ہے چاند کے ساتھ تارہ یہ کون سے ملک کا جھنڈا ہے یہ ہے پاکستان کا جھنڈا آپ ہیں پاکستانی میں ہوں پاکستانی ہم سب ہیں پاکستانی پاکستان ہمارا ملک ہے ہمیں پاکستان بہت اچھا لگتا ہے ہم پاکستان کو صاف سترا رکھتے ہیں صاف رکھتے ہیں کچھرا نہیں پھینکتے پاکستان میں ٹھیک ہے جب بھی کچھرا ہوتا ہے تو وہ کچھرے دان میں ٹس بین میں ڈالتے ہیں پاکستان صاف رہے گھوڑ اچھا زرہ غور سے سنیے گھوڑا پاکستان 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 جھنڈا تارا ارے ان سب کے آخر میں آخر میں آپ نے دیکھا کونسی آواز آئی ہے تارا جھنڈا گھوڑا پاکستان جھنڈا ان سب کے آخر میں ایک آواز آئی ہے آ آ آ آ گھوڑا آ پا شا آ جھنڈا آ تارا آ چلیے کل ہم آ دیکھیں گے بھی اور اسے لکھنا بھی سیکھیں گے آج آپ پاکستان جھنڈا جھنڈا ہے نا جھنڈا پاکستان کا وہ آپ اپنی کافی میں بنائیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی